موسیقی 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 کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے یہ پچھلے سال کی چوتھی تیماہی کے 3581 کروڑ روپے سے بڑھ کر 65451 کروڑ روپے پہنچ گیا ہے اسی طرح بینک کے بیاج آئے میں قریب 19% بڑھ کر 27,000 67 کروڑ روپے پر رہی جو پچھلے سال کی چوتھی تیماہی میں 22,000 67 کروڑ تھی اس عوضی میں بینک کے ایسٹ کوالیٹی میں بھی صدھار دیکھنے کو ملا ہے تیماہی در تیماہی آدھار پر SBI کا گروس NPA 5.44% سے گھٹ کر 4.98% پر آ گیا ہے نیٹ NPA بھی 1.81% سے گھٹ کر 1.50% رہا بینکتے ہیں نیویشکو کے لیے 4 روپے پر تیشیر ڈیویڈینڈ کا بھی علام کیا ہے جہاں پر اسیٹ کوالیٹی کا سواد ہے وہ اسیٹ کوالیٹی ہماری کافی اچھی ہے اور جو ہمارے گروس NPAs ہیں وہ بھی 5% سے کم ہے اپکی بار تو جو کی ایک اپنے آپ میں ایک بہت اچھا نمبر ہے نیٹ NPA بھی بہت اچھا نمبر ہے اور کریڈٹ کاؤس بھی ہمارا بہت اچھا نمبر ہے 1.12 جو کی شاید اپنے آپ میں باقی کم پیشن سے بھی کافی اچھا نمبر دکھائی دے گا ریزو بینک نے اپنی سرپلس رقم میں سے 99,122 کروڑ روپے کے ان سرکار کو دینے کا فیصلہ لیا ہے آر بی آئی کے کینڈری بورڈ نے بورڈ کے آج بیٹھک میں اسے منظوری دے گئی ہے آر بی آئی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی یہ بیٹھک گورنر شکتی کانتا داس کی اگوائی میں ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے ہوئی ہے یہ فنڈ آر بی آئی کی ضرورتوں سے پچھلے سال آر بی آئی نے اپنی سرپلس فنڈ کا 44% فنڈ یعنی 57,128 کروڑ روپے کے ان سرکار کو ٹرانسفر کیا تھا یہ پچھلے سات سال کا سب سے کم سرپلس فنڈ تھا آج کی بیٹھک میں بورڈ نے تیہ کیا ہے کہ ریزر بینک میں آپات کالین جوکھم بفر 5.50% تک بنائے رکھا جائے گا جالان سمیتی کی سفارشوں کے مطابق ریزر بینک کے بہی کھاتے کا 5.50% سے 6.50% حصہ ایمرجنسی فنڈ کے لیے رکھا جاتا ہے ریزر بینک کی اور سے بینکوں کی ایک پرانی خواہش پوری ہونے والی ہے بینک شاہتے ہیں کہ ہیلتھ کیر سیکٹر کو بھی پرائیورٹی لینڈنگ سیکٹر کا درجہ ملے تاکہ وہ آسانی سے لون دے سکیں اسے لے کر آج آر بی آئی بورڈ کی میٹنگ میں چرچہ ہوئی خبروں کے مطابق پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ پر بینکوں کی مانگ پر آر بی آئی سہمت ہے اور جلد ہی آر بی آئی کی اور سے اس پر صفائی آ سکتی ہے ہیلتھ کیر سیکٹر کے لیے آر بی آئی نے پچاس ہزار کروڑ روپے کے فنڈ کا اعلان کیا تھا بینکوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پریابت پیسہ ہے ہیلتھ کیر کو پرائیورٹی سیکٹر کا درجہ ملے تو وہ آسانی سے لون دے سکیں گے بینک دیوالیا کانون کے تحت پرسنل گیرنٹی دینے والے پراموٹرز کی سمپتی سے بقائی کی وصولی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک اہم ماملے کی سنوائی میں انسولوینسی کانون کے پراؤدھان کو صحیح مانا ہے سرکار نے بیتی سال نومبر میں اس پراؤدھان پر نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس نوٹیفیکیشن میں لینڈرز کو پراموٹر گیرنٹر کے خلاف بھی انسولوینسی پروسیڈنگ شروع کرنے کی عنومتی دی گئی تھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مہتوپون ہے کیونکہ بینکو کو لون ڈیفالٹز کے کئی ماملوں میں پرسنل گیرنٹی کو بھنانے میں مشکل ہو رہی تھی بڑے پراموٹرز اکثر لینڈرز کو اپنی پرسنل گیرنٹی کا حوارہ دے کر ادھک راشی والے لون دینے کے لیے آشوست کرتے ہیں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ ای فائلنگ کو زیادہ آسان بنانے جا رہا ہے ساتھ جون سے نئے روپ میں ای پورٹل کو لانچ کیا جائے گا اس بیچ میں ایک سے چھ جون تک پورٹل پر کامکاج بند رہے گا نئے پورٹل میں کئی ساری سوویدھائیں ہوں گی جیسے کئی جانکاریاں پہلے سے ہی بھری ہوں گی ٹیکس پیئرز کو نئے سیرے سے نہیں بھرنا ہوگا تورن کنفیوزن دور کرنے کے لیے نئے کال سینٹر ہوگا لائیو چیٹ بورٹ بھی ہوگا جو دکتوں کو دور کرے گا ای پورٹل پر جو بھی سوویدھائیں ڈیکسٹوپ ورجن میں ہوں گی وہ ساری کی ساری موبائل اپلیکیشن میں بھی ملے گی ٹیکس کے پیمنٹ کے لیے بعد میں یو پی آئی کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ڈیو پوائنٹ زیرو نام دیا گیا ہے کون سا آئی ٹی آر کس کے لیے اپیوکت ہوگا یہ سب آسانی سے پتا چل جائے گا ایس بی آئی کے گرہانکوں کے لیے ضروری خبر ہے ایس بی آئی کی کچھ سرویسز آج رات سے لے کر تیئیس مائی تک بادیت رہیں گی ایس بی آئی نے اس کی جانکاری ٹویٹ کے ذریعے بھی دی ہے ایس بی آئی نے بتایا ہے کہ اس عوضی کے دوران بینک کے کسٹمرز انٹرنیٹ بینکنگ یونو یونو لائٹ اور یو پی آئی سرویسز کا استعمال نہیں کر پائیں گے ایس بی آئی نے بتایا ہے اور پھر تیئیس مائی کو رات دو بچ کر چالیس منٹ سے لے کر صبح چھ بچ کر دس منٹ تک بینک سیسٹم میں مینٹینس کا کام چلے گا یعنی اس دوران اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہو پائے گا پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے آج تیل کمپنیوں نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کے نام بڑھا دیئے یہ بڑھوٹری تب ہوئی ہے جب انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے دیش کی رازدھانی ڈلی میں آج پیٹرول 19 پیسے اور ڈیزل 29 پیسے مہنگا ہو گیا اس بڑھوٹری کے بعد سے ڈلی میں پیٹرول 93 روپے 4 پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل 83 روپے 80 پیسے پرتی لیٹر بکرا ہے ممبئی میں پیٹرول 100 روپے کے قریب ہے تو راجستان کے شری گنگا نگر میں 604 روپے پرتی لیٹر بکرا ہے دیش کی کئی شہروں میں بھاو 100 روپے کے پار ہے موسم بیباگ نے کہا ہے کہ دکشن پشم مانسون انڈمان نکوبار دویپ سمو پہنچ گیا ہے اس سے سنکیت ہیں کہ مانسون جلد ہی مکھے بھو بھاگ میں بھی پہنچ جائے گا آئی ایمڈی کے مطابق 21 مائی کو بنگال کی کھاڑی کے دکشنی حصے نکوبار گریپ سمو اور سمو چے دکشن انڈمان ساگر اور اتری انڈمان ساگر کے کچھ بھاگ میں مانسون نے دستک دے دی ہے پچھلے ہفتے آئی ایمڈی نے کہا تھا کہ سامانے تارک سے ایک دن پہلے یعنی 31 مائی کو کیرل میں مانسون کے دستک دینے کی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ ہی دیش میں چار مہینے کے بارش کے موسم کی شروعات ہوگی آئی ایمڈی نے اس سال مانسون کے سامانے رہنے کی سمبھاونا جتائی ہے پی ایم موڈی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وارانسی کے ڈاکٹروں اور فرنٹ لائن ورکروں سے بات چیت کر رہے تھے اس دوران ڈاکٹروں سے بات کرتے ہوئے پی ایم موڈی بھاوک ہو گئے اور کہا کہ مہماری میں ہم نے کئی اپنوں کو کھویا ہے ان سبھی سے کورونا کی دوسری لہر کے پیچ آج کیندری سواست منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے نو راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کے سواست منتریوں کے ساتھ ورچوال میٹنگ کی بیٹھک میں ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا کہ بلیک فنگس کے بڑھتے ماملوں نے چنتہ بڑھائی ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں بلیک فنگس کی دوا کا پروڈکشن بڑھائی جا رہا ہے ہرش وردن نے سبھی راجیوں سے بلیک فنگس کے نوٹیفائیڈ ڈیزیز کی سوچی میں ڈالنے کو بھی کہا ہے کورونا کی تیسری لہر پر ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا کہ بچوں کو دھیان میں رکھ کر انفرسٹرکچر تیار کیے جا رہے ہیں کورونا کے ماملوں میں تھوڑی کمی کے بیچ بلیک فنگس نے چنتہ بڑھا دی ہے کئی راج بلیک فنگس کو مہاماری گھوشت کر چکے ہیں کورونا مہاماری کی دوسری لہر کے بیچ بلیک فنگس نے چنتہ بڑھا دی ہے کئی راجیوں میں اس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے ایسے میں کئی راجیوں نے اسے مہاماری بھی گھوشت کر دیا ہے اس بیچ ڈلی ایمز کے ڈائریکٹر رندیپ گولیریہ نے کہا ہے کہ بلیک فنگس کی روک تھام کے لیے تین چیزیں بہت مہتوپورن ہیں پہلا شگر کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے دوسرا سٹیورائٹ کم دینے ہیں اس کے لیے سافدھان رہنا چاہیے اور تیسرا سٹیورائٹ کی ہلکی یا مدھیم ڈوز ہی دینی چاہیے وہیں میدانتہ اسپتال کے چیئرمن ڈاکٹر نریشت رہن نے کہا ہے کہ بلیک فنگس خاص کر مٹی میں ملتا ہے جو لوگ سوست ہوتے ہیں ان پر یہ حملہ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اس بیماری کو جتنی جلدی پہچانیں گے اس کا علاج اتنا ہی سفل ہوگا دیش میں کورونا سنکرملا کا گراف نیچے آیا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کورونا کے دو لاکھ انسٹھ ہزار نئے ماملے آئے ہیں جبکہ تین لاکھ ستاون ہزار لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں حالانکہ مہاماری سے جان گوانے والوں کا آقڑہ بھی ایک بار اپریل کو دو لاکھ چوہتیس ہزار نئے کیس آئے تھے دیش میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا ابھی تیس لاکھ سے زیادہ ہے وہیں اب تک انیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ویکسینیشن ہو چکا ہے ڈلی میں کورونا سنکرملا پر راحت کی خبر ہے ڈلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے تین ہزار نو کیس آئے ہیں اس دوران دو سو باون مریضوں کی موت ہوئی ہے ایک اپریل کے بعد سے یہ ایک دن میں سب سے کم نئی کیس ہیں ایک اپریل کو دو ہزار سات سو نبی کورونا کیس آئے تھے اب دیش کی رازدھانی میں سنکرملا در پانچ پرتیشت سے نیچے آ گئی ہے فلحال سنکرملا در گھٹ کر چار دشملا چھیتر پرسنٹ پر پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ڈلی میں سات ہزار دو سو اٹھاسی مریض ڈسچارج ہوئے ہیں سات ہی چوبیس گھنٹے میں تیرسٹ ہزار ایک سو نبی ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں پردیش میں فلحال ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا پیتیس ہزار چھے سو تیراسی ہے جو گیار اپریل کے بعد سب سے کم ہے اتر پردیش میں ایک بار پھر کورونا سنکرملا کے ماملے بڑھے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نئے کیس آئے ہیں جبکہ کورونا کی وجہ سے ایک سو بہتر مریضوں کی موت ہو گئی ہے اچھی بات یہ رہی کہ آج سترہ ہزار چھے سو اڑسٹ کورونا کے مریض ریکاور ہوئے ہیں سوبے میں اب تک ایکٹیو کیس کی سنکھیا ایک لاکھ چھے ہزار رہ گئی ہے اب تک راج میں سنکرمن کی وجہ سے کل اٹھالہ ہزار سات سو ساٹ کی موت ہوئی ہے مشہور پریہ ورن وید سندرلال بہوگڑا کا آج کورونا کے چلتے ندھن ہو گیا وہ کورونا پوزیٹیو تھے اور ان کا علاج رشکیش ایمز میں کیا جا رہا تھا ڈاکٹروں کے مطابق وہ ڈائیبٹیز پیشنٹ تھے اور انہیں کوویٹ کے ساتھ نیمونیا بھی تھا 94 ورشیے بہوگڑا کو کورونا ہونے کے بعد 8 مئی کو ایمز میں بھرتی کیا گیا تھا گاندھی کے سدھانتوں پر چلنے والے سندرلال بہوگڑا نے ستر کے دشک میں پریہ ورن سورکشا کو لے کر ابھیان چلایا تھا جس نے پورے دیش میں اپنا ایک ویعاپک اثر چھوڑا مارچ 1974 میں جنگل میں پیڑوں کی کٹائی کے ویروض میں ستھانیے مہیلائیں پیڑوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی تھی دنیا نے اسے چپ کو اندولن کا نام دیا تھا ویدان سبہ چناؤں میں نندگرام سیٹ سے بی جے پی نیتا شویندو عدکاری سے ہارنے کے بعد صوبے کی مکہ منتری ممتہ بانر جی بھاوانی پور سیٹ سے چناؤں لڑ سکتی ہے خبر ہے کہ بھاوانی پور ویدان سبہ سیٹ سے انہیں چناؤں لڑانے کے لیے ویدھائک شوبن دیو چٹر جی اسطیفہ دینے سے پہلے شوبن دیو نے کہا کہ ویدھائک کپد اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نسبکش طریقے سے چناؤ جیت سکیں اور مکہ منتری بنی رہے ناردہ اسٹنگ ماملے میں کلکتہ ہائی کورٹ نے گرفتار کیے گئے ترنمول کانگریس کے چاروں نیتاؤں کو ہاؤس اریسٹ کرنے کا عادیش دے دیا ہے ترنمول کانگریس کے نیتاؤں پر یہ فیصلہ کلکتہ ہائی کورٹ کے کاریوہک مکہ نیادھیش راجیش بندل اور نیائیمورتی اریجید بنرجی کی پیٹ نے سنایا ہے حالانکہ اس فیصلے کو سنانے میں پیٹ بٹی ہوئی تھی نیائیمورتی اریجید بنرجی سبرت مکر جی مدن مطرہ فرہاد حکیم اور پارٹی کے پور نیتا شوبن چٹر جی کو جمانت دینے کے لیے سہمت تھے لیکن کاریوہک مکہ نیادھی شراجیش بندل جمانت کے خلاف تھے اب اس ماملے کی سنوائی بڑی پیٹ کرے گی تب تک ٹی ایم سی نیتا نظر بند رہیں گے سائیکلون تاؤتے کے دوران ڈوبے جہاج بارش پی تین سو پانچ کے ماملے میں ممبئی پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے بارش کپتان راکیش ہے ابھی بھی حادثے میں چوبیس لوگ لا پتا ہیں بھارتی ناؤسینہ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے نرسنگھار کے سبھی تیرہ دوشیوں کو بری کر دیا ہے جسٹس اشونی کمار سنگھ اور جسٹس ارون شریباستو کی کھنڈ پیٹ نے لمبی سنوائی کے بعد اپنا فیصلہ سنایا کوٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے سبھی تیرہ دوشیوں کو ترنت رہا کرنے کا بھی آدیش دیا جہاناباد زلہ عدالت نے پندرہ نومبر دوہزار سولہ کو اس معاملے میں دس کو موت کے سزا سنائی تھی جبکہ تین کو عمر قید کی سجادی تھی 18 مارچ 1999 کی رات پرتبند نقسلی سنگٹھن کے اگروادیوں نے سیناری گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اس کے بعد ایک جاتی وشیش کے 34 لوگوں کو ان کے گھروں میں جبرن نکال کر ہتھیا کر دی تحلقہ پترکہ کے پورو سمپادک ترون تیجپال کو یون سوشن کے کیش میں بری کر دیا گیا ہے ترون تیجپال پر پر پچھلے آٹھ سال سے ماملہ 2846 پندوں کی چار چیٹ دائر کی تھی ادھر گوہ سرکار نے کہا کہ عدالت کا آدیش کو دیکھنے کے بعد تیجپال کو دشکر ماملے میں بری کیا جانے کے آدیش کو چنوٹی دیں مہاراشت کے گڑ چیرولی کے کوٹمی جنگل میں سرکشابلوں اور نقسلیوں کے بیچ مہارے گئے پولیس کو شک ہے کہ مہارے گئے نقسلیوں میں کئی بڑے کمانڈر ہو سکتے ہیں یہ مہارے آج تڑکے ہوئی گڑچی رولی گونڈیا رینج کے آئی جی سندی پاٹل نے نقسلیوں کے خلاف آپریشن کی پسٹی کرتے ہوئے کہا کہ سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے سرکش بلوں کو شک ہے کہ کئی نقسلی ابھی بھی کوٹ می جنگل میں چھپے ہو سکتے ہیں اس لئے کافی alert ہو کر سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے منصوک ہرین ہتیا کانڈ ماملے ممبئی پولیس کے سہایق پولیس انسپیکٹر ریاض کازی کو برخواست کر دیا گیا ہے ریاض ممبئی پولیس کی لوکل آمس میں پوسٹ تھا ممبئی پولیس کمیشنر نے آج یہ جاری کیا ہے ریاض کازی کو نائی نے انٹیلیا ویسپورٹا کیس اور منصوک ہرین ہتیا ماملے میں 11 اپریل کو گرفتار کیا تھا ریاض پر سچن واجے کے ساتھ مل کر ساجش رچ اور سبوت مٹانے کا آر ہے انٹیلیا کے باہر ویسپورٹ کو سے بھری جو گاڑی ملی تھی وہ منصوک کی تھی بعد میں منصوک کی ہتیا کر دی گئی منصوک ہرین کی پتنی نے ہتیا میں وجھے کا ہاتھ ہونے کا روپ لگا تھا پنجاب کے موگا میں دیر رات قریب ایک بجے فائٹر جیٹ مک 21 ہاتھ شکھار ہو گیا ہاتھ میں پائلٹ شہید ہو گئے ہیں جانکاری کے مطابق مک 21 اڑان بھرنے کے بعد موگا زلے میں لنگیانا گرد گاؤں کے اسے پہلے بھی مک بیمانوں کے درگھٹنا گرست ہونے کی خبریں آتی رہی ہیں اسی سال مارچ میں ہی مک 21 لڑا کو بیمان درگھٹنا گرست ہو گیا تھا جس میں کیپٹن کی جان چلی گئی تھی جنوری میں بھی راجستان کے سورت گھر میں وائیو سینہ کا مک 21 بائیسن کریش ہوا تھا سیف علی خان ارجن کپور اور جیکلین فرنانڈس سٹارر ہورر کمیڈی فلم بھوت پولیس اوٹی ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوگی ریپورٹس کے مطابق فلم کے پروڈیوسر رمیش تورانی نے اسے سینیما گھروں میں ریلیز کرنے کا ویچار تیاغ دیا ہے ان کے مطابق ایک اور جہاں کوویڈ 19 سے بنے حالات سامان ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں دکھ رہا ہے اس لیے انہوں نے اپنے فلم بھوت پولیس کو اوٹی ٹی ٹی پر لے جانے کا فیصلہ لیا ہے میدان کا سیٹ بھی توفان میں تباہ ہو گیا ہے اس فلم میں مین لیڈ میں بولی ووڈ کے سوپر سٹار اجے دیوگن ہے اس فلم کو ڈائریکٹر امیت رویندر ناج شرما ڈائریکٹ کر رہے ہیں یہ فلم پورو بھارتی فٹبال کوچ سید عبدال رحیم کی کہانی بتائے ساتھ ہی یہ فلم ہندی کے علاوہ تمیل تیلگو اور ملیالم بھاشا میں بھی ریلیز ہوگی آلیا بھٹ اور رنویر کپور کے فین کے لیے ایک بری خبر ہے آلیا اور رنبیر کی اپکمنگ فلم برمہ اس سال نہیں ریلیز ہوگی حالان کسی آدھکاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ فیلحال اس فلم کا پوست پروڈکشن ابھی چل رہا ہے اس فلم میں رنبیر کپور آلیا بھٹ امیتاب بچن مونی روی ناغر جن جیسے کلاکار مین لیڈ میں نظر آنے والے ہیں بولیوڈ کے دیونگت ایکٹر ارفان خان کے بیٹے بابل خان پتہ سے جوڑی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں بابل نے انسٹرگرام پر ایک اندیکھی تصویر شیئر کی ہے اور کیپشن میں لکھا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کس پر وشواس کیا جائے خود پر شک کرنے لگے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بابل جلد ہی فلم انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو ٹھیک ہو کر اپنے گھر منالی پہنچ گئی ہیں کنگنا نے گھر پہنچ تصویر شیئر کی ہے اس تصویر میں وہ اپنی ماں کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ سکون سے بیٹھی ہے بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے کارن IPL کے چودویں ایڈیشن کو کے کارکرم میں بدلاؤ کرنے کا آدھ کارک آگرہ نہیں کیا ہے لیکن خبر ہے بی سی سی آئی چار اگست کو شروع ہونے پھر کونی کی سرجری کرانی ہوگی ایسے میں آرچر کا بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کھیل پانا مشکل لگ رہا ہے آرچر پہلے ہی اگلے مہینے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلی جانے والی دو میچوں کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان انجمام ملحق پی سی بی پر جم کر برسے ہیں انجمام کا کہنا ہے کہ مجھے ٹی 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 اور گیانا میں جبکہ ٹی 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 مہینے کھلے جائیں گے ارجنٹینہ کے مہان فوٹ بولر کھلاڈی ماروڈانا کی مرتیو سے ٹھیک ان کے علاج سے جڑے رہے سواست کرمیوں کو اب مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ان پر الزام ثابت ہوئے تو انہیں پچیس سال تک کی قید ہو سکتی ہے فیل فرنچ اوپن چیمپئن سیمونا حالیپ نے آج اپنے انجری کے چلتے سال کے دوسرے گرینڈ سلام سے نام واپس لے لیا ہے حالیپ اس سال کلے کوٹ میں گرینڈ سلام فرنچ اوپن میں حصہ نہیں لیں گی انہوں نے اس سال رولینڈ گیروس میں نہیں کھل پائیں گی کیونکہ انہیں بائیں پیر کی پیڈلی میں چھوٹ لگی ہے اور اس سے اوبرنے میں سمیہ لگی گا سیمونا حالیپ کے لیے فرنچ اوپن کافی خاص رہا ہے انہوں سال 2018 میں اپنا پہلا گرینڈ سلم جیتا جو فرنچ اوپن ہی تھا تیس مئی سے شروع ہونے کی تیسٹنگ کے بعد سرکار نے مارکیٹ ایونٹ شادی اور کھیل آئیجنو میں بھی کئی رہائیت دی ہیں لیکن شرطوں کے ساتھ انٹارکٹیکا سے دنیا کا سب سے بڑا آئیز برگ یعنی ہمخن ٹوٹ کر الگ ہوا ہے 4,320 ور کلومیٹر نے فیلہ آئیز برگ 170 کلومیٹر لمبا اور 25 کلومیٹر چوڑا یعنی یہ دلی سے تین گنا بڑا ہے یوروپین سپیس ایجنسی نے انٹارکٹیکا سے ٹوٹ کر الگ ہوتے ہوئے اس آئیز برگ کی تصویر جاری کی ہے اور اسی کے ساتھ خبر چالیس میں فیلحال اتنا ہیں لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے زی بزنس پر